دروات ہم ایک بہت ہی کڑوے سچ کے ساتھ کر رہے ہیں ذرا سوچئے ایک کالج کے چودہ چھاتر ایک ساتھ سمدر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں لوگوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کوئی نیتہ ان بچوں کی لاشوں پر آنسو بہانے نہیں جاتا اور کوئی ان کے لیے سڑکوں پر یا سوشل میڈیا پر آندولن نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خبر میں راجنیتک منافع کی سمبھاونا شونے ہیں بھارت کا دور بھاگ یہی ہے کہ یہاں موت کو بھی جاتی دھرم اور سمدائے کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے اور اسے راجنیتک منافع کے ترازو پر تولا جاتا ہے اس کے بعد یہ تیہ ہوتا ہے کہ موت پر کس کو کتنے آنسو بہانے ہیں اور کون سے ووٹ بینک پر نشانہ لگانا ہے پونے کے کالج سے مہاراشتر کے ہی رائے گھڑ میں پکنک منانے گئے ایک سو سولہ چھاتروں میں سے چودہ چھاتر سمدر میں ڈوب کر مر گئے لیکن مہاراشتر سے آئی یہ دکھ دائے خبر راجنیتک فائدے سے جڑے تمام پیمانوں پر کھاری نہیں اترتی تھی کسی نیتا نے کیمرے کے سامنے آ کر کوئی بیان نہیں دیا کسی اندولنکاری نے سڑک پر آ کر پردرشن نہیں کی کسی نے راجنیتک بھوکھڑ تال نہیں کی کیونکہ اس گھٹنا میں ایسے لوگوں کو راجنیتک فائدے کی سنبھاونہ شونے کے برابر دکھ رہی ہے اگر اس گھٹنا میں تھوڑے سے راجنیتک فائدے کی جگہ ہوتی تو لوگ بینا دیر لگائے مرنے والوں کی جاتی اور دھرم کی بات کرنے لگتے تب راہل گاندھی بھی مرنے والے بچوں کے پریوار والوں سے ملنے کے لیے اب تک ان کے گھر پہنچ گئے ہوتے اور اپنے راجنیتک فائدے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگتے جیسا کی انہوں نے روحیت ویمولہ کی آتمتیا کے معاملے میں کیا اگر راجنیتک فائدے کی ذرا سی بھی سنبھاونہ دیکھتی تو اروند کیجریوال بھی پونے کے چھاتروں کی موت پر اب تک نہ جانے کتنے ٹویٹس کر چکے ہوتے اور کندر سرکار کو کوس چکے ہوتے اروند کیجریوال آج کل بینگلورو کے ایک آئیورویدک سینٹر میں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور اگر اس گھٹنا میں انہیں کوئی بھی راجنیتک فائدہ دیکھتا تو شاید وہ وہاں سے ایک دن کی چھٹی لے کر گھٹنا ستھل پر بھی پہنچ جاتے